بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈوکیٹ اسمان چودری آپ کے ساتھ محاطب ہوں آج کا ہمارا ٹاپک انٹرپلیڈر سوٹ اسے شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سکول آف لاہ کے نام سے ایک نیو چینل ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس میں جتنے بھی ہمارے لاہ کے سٹوڈنٹس دوست بھائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو فریش گریجوئٹس ہیں اور ایون جو جوڈیشری کے ایسپائرنٹس ہیں کمپیٹیٹیو اگزامز کے لیے بھی اور جوڈیشری کے لیے بھی ان کے ساتھ ساتھ ہم ایک سیریز وائز ہم شروع کر رہے ہیں ان کے لیے لیکچرز ہم اپلوڈ کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ جس میں مکمل جوڈیشری کا کورس اس کا کرائٹیریا سلیبس وغیرہ ہم کور کریں گے تو اس کے ساتھ ہم آج کا اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں انٹرپلیڈر سوٹ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انٹرپلیڈر سوٹ ہوتا کیا ہے تو اس کے لیے جو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرپلیڈر سوٹ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ بیٹوین دیفینڈر سوٹ ہوتا ہے یہ ڈیسپیوٹ جو ہوتا ہے جو پلینٹیف ہوتا ہے اس میں اس کا کوئی لینا دینا سبجیکٹ میٹر سے نہیں ہوتا جو یہ آپ کے ساتھ سامنے ساتھ ساتھ جو سلائیڈز وہ شو ہوتی رہیں گی کہ پلینٹیف جو ہوتا ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا سبجیکٹ میٹر سے جو ریل ڈیسپیوٹ ہوتا ہے وہ بیٹوین دیفینڈر سوٹ ہوتا ہے فردر اس کو ایکسپیوٹ کرنے کے لیے ایک اگزیمپل آپ کے سامنے رکھوں گا فار اگزیمپل اے کے پاس بی اور سی نے کچھ پراپرٹی اپنی رہن رکھوائی ہوئی ہے اور کچھ عرصے کے بعد بی اور سی جن دونوں نے وہ پراپرٹی اے کے پاس رکھوائی تھی وہ دونوں ہی کلیم کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ جو پراپرٹی ہم نے رکھوائی تھی وہ میری ہے بی بھی کہتا ہے وہ میری ہے سی بھی کہتا ہے وہ میری ہے جو ڈسپیوٹ ہوگا وہ between the defendants only ہوگا لیکن جو پلینٹیف ہے اس کا پرپس یہ ہوگا سوٹ فائل کرنے کا کہ وہ کوٹ سے سیکھ کرے ڈائریکشنز کے to whom the possession of that property it should deliver تو اس کے لیے جو نا فردر ہم اسے ایکسپیوٹ کریں گے the پلینٹیف سوٹ states that a certain property in which claimed by the defendants adversely to each other اور یہ بات پہلے ہو گئی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی relevant provenance وہ sections 88 of the cpc and order 35 of the cpc 1908 یہ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں then meaning meaning بھی وہ same ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے اس کی جو proper definition ہے the interpreter suit suit has been defined as in the section 88 of the cpc in such words when two or more persons claim adversely adversely to one another the same debt the same debt sum of money or other property either movable or immovable from another person the debter can file a suit the plaintiff means plaintiff file a suit for the purpose of having the conflicting claims of such person determined and enable him to discharge his obligation جس کے پاس انہوں نے اپنی property require یا جو debtor ہے جو plaintiff ہے جو interpreter suit file کرے گا اس کے اوپر جو obligation ہے کہ اس نے تو وہ deliver کرنی ہی کرنی ہے چیز تو وہ جو جو دو claimers ہیں جو claim کر رہے ہیں کہ وہ property deliver کی جائے تو اسے جو نا court سے direction seek کرتا ہے وہ بندہ court سے direction لینے کے لئے suit file کرے گا اس کے بعد ہم دیکھیں کہ constituents اس کے constituents کیا ہوتے ہیں inter pleader suit کے that یہ simple سی بات ہے کہ there must be some debt وہ disputed property ہونی چاہیے جو dispute between the defendants only ہونا چاہیے جو plaintiff ہے جو file کر رہا ہے suit اس کے بعد آگئی اس کی nature of the claim in inter pleader suit nature اس کی کیا ہوگی اس میں بھی constituents دیکھے جائیں گے the defendants must claim the money or other property adversely to one another from the plaintiff and their claim must be with reference the same debt same property same dispute between the defendants only ہوگا اس میں plaintiff جو file کرے گا اس کا مقصد suit file کرنے کا صرف اتنا ہوگا کہ وہ direction کرے گا کہ وہ جو اس کے پاس رہن پڑی بھی property ہے وہ کسے جو جو کلیم کرے ہوں plaintiff سے تو then plaintiff suit file کر دے گا what should he do کہ کسے deliver کرے وہ چیزے اس کے بعد آگیا purpose پرپوس میں بھی چیزیں ہیں determine the conflicting claims enable a person to discharge his obligation to the rightful honor and the claiming indemnity for his himself تو اس کا مطلب ہے کہ جو کو جو आप के पास क्लेम इस के पास वह यह है वह obligations अपने आप नहीं करे जो उस पास के पास 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 का procedure अगर और 35 रूल 4 जग پڑھ بھی سکتے ہیں فردر جو انا اپنے سمجھنے کے لیے تو پروسیجر باقی اس کا جو انا بلکل سیم ہوتا ہے لائک آرڈنری جو سوٹ فائل ہوتے ہیں کوٹس میں تو اسی طرح کا اس کا بھی پروسیجر ہوتا ہے باقی فردر آپ جو انا ایکسپلینیشن کے لیے اور اپنے جو انا وہ رہنمائی کے لیے یہ مینشنڈ جو اس کے ریلیونٹ پرینز ہیں انہیں پڑھ بھی سکتے ہیں ایکسپشنز اس میں جو مین پوائنٹ ہے ایکسپشنز کیا ہو سکتی ہیں ایکسپشنز اس میں جو انٹرپلیڈر سوٹ ہے اس میں یہ ہو سکتی ہیں کہ ایک تو جو پلینٹیف ہے وہ چیز دلیوری نہیں کرنا چاہ رہا اگر پلینٹیف کا اپنا کوئی انٹرسٹ ہے اس چیز میں تو دین وہ جو انا انٹرپلیڈر سوٹ نہیں ہوئے گا اس کے بعد پلینٹیف جو انا is not ready to deliver the property to the defendants اگر کوئی پینڈنگ سوٹ ہے then پھر بھی جو انا وہ انٹرپلیڈر سوٹ فائل نہیں ہوئے گا کہ اس کے بعد the party has taken an indemnity اگر کوئی ریلیف لے لیا ہے کسی ایک پلینٹیف سے یا دوسرے defendants سے کوڈیفینڈنٹ سے کوئی جو انا اس نے indemnity وہ مطلب کے کوئی وصول کر لیا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ریلیف لے لیا ہے then وہ جو انا وہ سوٹ فائل نہیں کر سکتے ہیں انٹرپلیڈر سوٹ اس کے بعد ہم دیکھیں گے who may file interpreter suit یہ جیسا کہ example سے آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ interpreter suit یہ وہ فائل کون کرے گا interpreter suit فائل وہ بندہ کرے گا جس کے پاس وہ property رہن پڑی ہوئی ہے جس نے وہ deliver کرنی ہے defendants کو اور اسے سمجھ نہیں آ رہی یا سمجھ آ بھی رہی ہے تو وہ کر نہیں سکتا ہے اس لیے کہ کل کو اس پہ claim نہ کرنے لگ جائیں کوٹ میں کوئی دعویٰ دائر نہ کر دیں اس پہ یا اسے وہ دوبارہ بھی claim کر سکتے ہیں دوسرا بندہ اس لیے وہ بندہ جو انا suit فائل کرے گا جو کوٹ سے direction لے گا کہ میں یہ چیز میرے پاس پڑی ہوئی ہے میں کسے deliver کروں کوٹ جسے direct کرے گی وہ اسے deliver کر دے گا اس میں examples لکھی ہوئی ہے bank اگر bank کے پاس کوئی آپ کی property پڑی ہوئی ہے movable کوئی رہن پڑی ہوئی ہے چیز تو وہ جو ہے بینک ہو سکتا ہے کوئی پرسن ہو سکتا ہے ایجنٹ ہو سکتا ہے ریلوے کمپنی لائک اٹس اٹرہ اس کے بعد the plaint of the interpreter suit the plaint of the interpreter suit shall contain the following statements in addition to the necessary statements of the plaint first of all the plaintiff is not interested یہ وہی constituents like اسی طرح کی چیز ہے کہ جو plaintiff ہوگا اس کا کوئی انٹرس نہیں ہوگا ان چیزوں میں an individual claim by each defendants no collision between the plaintiff and any of the defendants مطلب plaintiff اور جو defendants ہیں ان میں کوئی ساز باز نہیں ہوگا تو وہ سارا depend کر رہا ہوگا اس پہ جو ہے نا وہ court کی directions پہ کہ to whom the possession of the property is delivered اس کے بعد deposit of the claimed property مطلب وہ deposit کسے کی جائے گی وہ جو claimed property ہے جیسے کی ادھر لکھا ہوئے آپ کے سامنے according to the order 35 rule 1 as the plaintiff in the interpreter suit is not interested مطلب جو جب جو اس میں plaintiff ہے اس کا کوئی لینا دے نہیں نہیں ہے وہ claimed property سے then وہ deposit جو ہے گا وہ ان دونوں defendants دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں ان میں سے ایک جسے بھی court جو ہے نا وہ کہے گی اسے deliver کی جائے گی وہ property کی جو possession ہے اس کے بعد appeal اگر defendants میں سے کوئی ایک وہ اسے satisfy نہیں ہوتا ہے court کے order سے تو then وہ appeal بھی کر سکتا ہے اس میں appealable ہے اس کے بعد stay of the proceeding a court in which a suit against the plaintiff is pending shall on being informed by the court in which the interpreter suit has been instituted stay the proceeding اگر plaintiff کے against کسی court میں کوئی suit پہلے سے file کر چکے ہیں defendants جو ہیں تو then وہ court اسے order کرے گی دوسری court کو اسے وہ inform کرے گی کہ inter pleader suit ہے یہ ہمارے پاس file ہو چکے ہے اس کی proceeding جا رہی ہے تو دوسری court میں سے رکھ جگی اس کی proceeding جو file کیا گیا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے effect of the suit effect اس کا یہ ہی ہوئے گا کہ بعد میں rest duty کٹ اس پہ apply ہوئے گا جب ایک دفعہ court دین court نے decide کر دیا کہ کسی یہ deliver کر نا دین وہ اس پہ دوبارہ جو ہے نہ تو claim کر سکتے نہ کوئی plaintiff کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے اس میں اور نائی defendants کے لیے بن سکتا ہے plaintiff کے لیے اس لیے نہیں بن سکتا کہ اس مسئلہ تھا کہ وہ property اس پاس سکتا اس کے بارے سوٹ اور اس کے بارے سوٹ اس کے سوٹ سوٹ اس کی سوٹ کسی بھی سوٹ میں وہ جو سبجیک میٹر سوٹ ہے اس کی ویلیو کے اقوار دیگ ہوتی ہے لائک اگر دو لاکھ سے اوپر کوئی اس کی بن رہی ہے جو ڈیسپیوٹی پروپرٹی ہے تو اس پہ جو کوٹ فیس لگے گی وہ پندرہ ہزار سے جو ہے پندرہ ہزار لگے گی ایک لاکھ سے زیادہ ہے اس کی ویلیو اور دو لاکھ سے کم ہے تو پانچ ہزار سبسکر دو پانچ پانچ چیزیں دو کو دو بھئی خوب چیز پانچ دو دو چیزیں موسیقی